لاسٹ کوسٹن ہے اور یہ آپ کے پلیٹ فون سے ریلیٹیڈ ہی ہے کہ آپ سے جب بھی ایتھیزم کی بارے میں سوال ہوتا ہے تو آپ نے شیست ہوگی یہ نا اللہ کا شکر ہے لیکن جب بھی آپ سے ایتھیزم کے مطلق سوال ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہمارا ان سے مین جو اختلاف ہے کوئی ایگزسٹنس اور بورڈ پہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کئی سوالات تن کر رہے ہوتے ہیں ان کو ان کے سوالات کے آنسر مل جائیں گے تو وہ اسلامی طرف آنے شروع ہو جاتے ہیں کب تک آپ اس چیز کو غور کرتے نہیں ہیں نہیں یہ فضول حرکت ہے دیکھیں پڑی لکھی اپروچ رکھیں یہ ایک اصول ہے دنیا میں کوئی بھی بات بغیر اصول کے نہیں چلتی یہ بڑی سخت زیادتی ہے کہ آپ بغیر اصول کے بات کریں کہیں منو ایتو دسنا شروع کرو اسنا تو نہیں ہوتا میرے بھائی اگر آپ نے موٹر بائک بنانی ہے تو ایک ایس او پی ہے اس کا تب جا کے ایک موٹر بائک تیار ہونی ہے آپ کہنے جی مجھے یہاں سے آپ بتائیں کیا جب آپ تیچر کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو دریکٹ انٹیگریشن شروع کرواتا ہے یا پہلے آپ کو xyz کا تاروخ کرواتا ہے الجبرہ کا تاروخ کرواتا ہے differentiation پڑھاتا ہے کرتے کرتے پہلے differentiation پڑھائی جاتا ہے پھر اس کو اولٹ کر کے انٹیگریشن پڑھائی جاتا ہے fse میں آپ جا کے نہیں موٹر انٹیگریشن تو پڑھاؤ تو اس کو بتایا جائے گا کہ اتنا ہم بعد میں پہنچیں گے کیونکہ ہم انٹیگریشن کا مقدمہ جس بنیاد کے اوپر کھڑے کیے ہوئے ہیں اس کا سٹارٹ الجبرہ سے ہوتا ہے xyz سے ہوتا ہے کچھ universal truth سے ہوتا ہے کچھ ایسے variables ہیں جن کو آپ نے consider کرنا ہے تو یہاں تک پہنچیں گے وہ آپ consider نہ کریں یہ تو possible ہی نہیں ہے اس لیے ہم ایتھیزم سے ہمارا اختلاف ایتھیز کے ساتھ یہ ہے کہ آپ بنیادی مقدمے پہ ہیں کیونکہ آپ جو چیز لے کے چل رہے ہیں ہمیں کوئی شوق نہیں آپ سے منوائیں کہ نبی الاسلام اللہ کے پیغمبر ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی خدا exist کرتا تھا تو کیا ہم خدا کو محتاج مانتے ہیں پیغمبروں کا تو آپ ہم سے پیغمبر کو discuss نہ کرو آپ خدا کے مقدمے کو discuss کرو creation کو creator کو once creator کو جب تم مانو گے نا تو باقی تمہارے سارے سوالات کے جوابات اسی میں چھپے ہوئے ہیں وہ مقدمہ ہمارا بنیاد وہ ہے نا بنیاد کے بغیرے تو ہم آگے چلن نہیں سکتے بنیاد یہ ہے کہ جس خدا نے یہ کائنات بنائی ہے اس کی will چلے گی پھر جب تم ہم سے یہ پوچھو گے نا کہ عورتیں پرگنسی کی تکلیف سے گزرتی ہیں مرد کیوں نہیں گزرتا تو اس کا جواب دینا آسان ہوگا will of god تم کو کہ نہیں میں تو اس کو پسان نہیں کرتا تو ٹھیک ہے پھر تو پرگنٹ ہو کے بتا دے نہیں میں ہوں نہیں سکتا تو یہی تو اس بات کا ثبوت ہے کہ تیری اپنے پر مرضی نہیں ہے کوئی ہے جس نے اپنی مرضی تیری destiny میں مقدر کی ہوئی ہے تو اس کا پابند ہے نہ تو اپنے آپ کو نیند سے ازاد کر سکتا ہے نہ بھوک سے ازاد کر سکتا ہے نہ کھانے پینے سے ازاد کر سکتا ہے نہ پشاب سے ازاد کر سکتا ہے نہیں ہو سکتا کتنا تُو مجبور ہے تو یہ کسی اور کی ویل ہے نا جس نے یہ اڈاپٹ کی ہے اس حکمت کو کہ تُو جھے چوبیس گھنٹوں میں ایک دفعہ سونا ہے تو تیری مشین اگلے چوبیس گھنٹوں کے لیے پروفارن کرے گی تُو نے کھانا ہے ایز ای فیول اور وہ بھی وہ چیزیں کھانی ہیں جو تیرے ساتھ کمپیٹیبل ہیں پٹرول تا نہیں میں پی سکتا ڈیزل میں کھا نہیں سکتا جو کمپیٹیبل ہے میرے ساتھ جو میرے جسم کا حصہ بنے اور مجھے انرجی بھی دیں شیر کو میں تازہ سبزی کھلا کے نہیں زندہ رکھ سکتا اور بکری کو کیمہ کھلا کے زندہ نہیں رکھ سکتا تو دیکھیں نا کس طرح ہر کوئی مجبور محس ہے اس حوالے سے اپنی اس تقدیر کا پبند ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کی ہے جو شاکلہ اس کے لیے بنا دیا ہے اتنا میں مجبور ہوں تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ویل آف گوڈ سے تعلق رکھتی ہیں وہ کرییٹر کی مرضی ہے یہ اسی طریقے سے آپ کے آئی فون مالوں نے یہ فلان بٹن فلان جگہ کیوں رکھ دیا اس کا جواب کیا دیں گے آپ یہ کی جواب دیں گے پھر کریٹر کی مرضی نہیں نہیں مجھے لوجیکلی ثابت کریں پھر کیوں ثابت کریں تو اپنا بنا لے نا اینڈ پہ تیری ویل تو نہیں مانی جائے گی ویل تو اس کی مانی جائے گی جو کر رہا ہے پھر پیغمبر کے بارے میں شریعت کے قوانین کے بارے میں جتنے رولز کے اوپر تم لوجیکلی ڈسکیشن کرو گے اس کے جواب میں ہم ہمیشہ کہیں گے یہ ویل آف گوڈ ہے کہ نمازے پانچ ہو یہ ویل آف گوڈ ہے کہ ایک عورت ایک وقت میں صرف ایک مر سے شادی کرے گی ویسے ہم اس کے ایتھیکل کوسچنز کے اخلاقی جوابات بھی دے سکتے ہیں لیکن ہر جواب کے اوپر تم ایک اور کوئی پتہ بھینگ دوگے تو سرکار یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسل ہے مجھے تو ہزاروں سال کی بھی زندگی مل جائے میں تمہارے کس کی سوال کا جواب دوں گا تم میں ایک سوال اور اس کا میں نے چیلنج دیا تھا کہ تم ایک موڈل ایسا لے آو میں اس میں ایک ایم نکال دوں گا ارٹی میٹلی چونکہ شریعت کا مقدمہ خدا کا مقدمہ اس پہ کھڑا ہے اور یہ قرآن میں ہے اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے اس کے لئے ہم پھر بنیادی طور پر بات کرتے ہیں کہ اس میں سے نکالنا کیا ہے قادیانیوں کے ساتھ ہم رفعیدین پر بات نہیں کریں گے آمین کے اوپر بات نہیں کریں گے ہم ختم نبوت پر بات کریں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص جی کہ مجھے رفعیدین آپ ثابت کر دیں تو میں غلامت قادیانی کو دجال ماننا چھوڑ دوں گا یہ کون بے وکوف ہوگا وہ کہا آپ نے رفعیدین کا مسئلہ آل کیا ہے اس کے لئے سے غلامت قادیانی کا میں انکار کیسے کر دوں جب تک کہ آپ اسے ہاتھ نہ ڈالیں یہ بسیکلی شیطان نے ایتھیسٹ کے کمزور مقدمے کے ہاتھ میں ایک مضبوط ہتھیار دے دی ہے کوڑا جو مسلمانوں کے اوپر وہ برساتے ہیں اور مسلمان وہ کوڑا کھاتے ہیں اس لئے کہ وہ دین سے نابلد ہوتے ہیں ہمارے علماء بھی کس طرف اپنی بحثوں کو الچائے ہوئے ہیں آپ اصل مقدمہ آپ دیکھیں کہ وہ existence of God کے اوپر ہے اور once God exist کرتا ہے نا تو سارا ایتھیس سے ہمارا جگڑا ختم ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ تلاش کرو کون سے والا خدا آؤ تو صحیح نا تلاش کرو تو انشاءاللہ تم یہی تک پہنچو گے لیکن اگر تم بنیاد کو کلیر نہیں کرتے اور کبھی نبی الاسلام کی زیادہ شادیوں کو مقدمہ بناتے ہو کبھی لونڈیوں کے سسٹم کو مقدمہ بناتے ہو کبھی چار شادیوں کی اجازت کو مقدمہ بناتے ہو سرکار یہ تو میں ایک لاکھ آپ کو اسلام کے خلاف میں مقدمات آپ کو قائم کر کے دے دوں گا لیکن وہ میرے ذہن سے ہوں گے نا مجھے وہ رائٹ ہی نہیں پہنچتا کہ میں اس کے پر ایک ہنگامہ کھڑا کر دوں یہ تو اسی طرح سے آپ کہیں گے یوٹیوب والوں نے یہ بٹن فلان جگہ پر کوئی لگا دی ہے اس کا جواب کیا ہے میں قرآن ادیس سے ثابت کروں گا یا فیزیس کے کسی قانون کے تیز ثابت کروں گا میں یہ کہوں گا will of یوٹیوب تو دنیا میں یہ established قانون ہے اس قانون کو کون چیلنج کر سکتا ہے یہ 2 plus 2 is equal to 4 ہے آپ 2 plus 2 is equal to 4 ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں اور آپ کہہ رہے مجھ سے اگلی بات کریں اس کو میں اس وقت مانوں گا جب مجھے آپ integration کی left and side is equal to right and side ثابت کریں گے میں کہوں گا کہ ماما مامو پارٹی ایدھر جی مامو پارٹی ہے نا کہ جب تم بنیاد ہی نہیں مان رہا تجھے میں mathematics کہاں سے سمجھاؤں جب تک تجھے concept clear نہیں ہوگا تو اس لئے دنیا میں بھی قانون مانا جاتا ہے کہ آپ نے ایک بنیاد کھڑی کرنی ہوتی ہے اس کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے آپ آخری مزل پر پہلے نہیں پہنچ جاتے ہیں اور یہ بیعث کو الچھاتے ہیں اور اس کے پر آپ logic تلاش کرتے رہتے ہیں اسی میں آپ پوری زندگی ہے تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک شخص موٹر بائک خریدے اور پھر کہے کہ میں نے یہ نیت کی ہے کہ جب میرا موٹر بائک پنکچر ہوگا تو اس میں پنکچر میں خود لگاؤں گا اور اس کے لئے جو ربر ہے اس کا ربر پلانٹ کا پودا میں خود اپنے گھر میں ہوگاؤں گا اور پھر وہ پودا بڑا ہوگا پھر ربر نکالنے کے لئے اس کے لئے ایک technology ہے اس کو tube تک پچھانے کے لئے پھر تو تو پوری زندگی ایک motorcycle ہی پا لیں گا اس طرح تو نہیں ہے wheel تو نہیں invent کرنا جو establish قوانین ہے آپ نے اس سے آگے چلنا ہے یہ ہو گیا اب آگے چلنا ہے جب آپ آگے چلیں گے تو پھر آپ کو آہستہ آہستہ ساری چیزیں سمجھائیں گی پھر بھی جو unresolved چیزیں ہیں سب سے بڑی unresolved چیز تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے آپ کو پردے میں رکھاوا ہے سورہ الشورہ کے start میں آئے کہ ہم چاہے تو اسمان سے ایک ایسی نشانی نازل کریں کہ سب کے سب لوگ ایمان لے ہیں تو ہو سکتا ہے ایتیس کہیں کہ ہاں جی ایسا ہو جائے تو میں بھی ایمان لوں گا لیکن اللہ کہہ رہا ہے نہیں ہوگا جب ایسا کریں گے تو کہیں گے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا یہ حقیقت بات ہے مجھے بتائیں جب موسیٰ علیہ السلام نے جادو گروں کے مقابلے پر آسا پھینکا ان کی رسیاں تو صرف آنکھوں کو نظر آ رہی تھی سام انہوں نے کوئی چیز وہاں سے کھائی بھی نہیں ہے وہ کھا بھی سکتی بھی نہیں تھی کیونکہ نظروں کا دھوکہ تھا قرآن تو کہتا ہے ایک مکھی کوئی نہیں بنا سکتا جادو گر کیسے سام بنا سکتے تھے کچھ نہیں تھا بنایا وہ seems like that تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کیا تھا وہ seems like that نہیں تھا وہ اجدہ بنا physically اس کو کھا گیا physically کسی چیز کو remove کرنا seems like that نہیں ہوتا وہ دیوٹ کپر فیلڈ کی ویڈیوز میں ہوتا ہے کہ statue of liberty گائب ہو گیا کیونکہ ویڈیو میں گائب کیا ہوتا ہے actually وہیں پہ ہوتا ہے train کا ڈبا بھی وہیں پہ ہوتا ہے جال بھی وہیں کڑا ہوتا ہے اور دیوارے چین بھی وہیں پہ ہوتی ہے وہ کیمرے کے کمال سے دکھا رہے ہوتا ہے کہ گزر گیا حالانکہ گزرا نہیں ہوتا physically تو نہیں گزرا ہوتا لیکن یہ تو physically لوگوں نے دیکھا کیمرے سے نہیں اسی وجہ سے جادو گروں کو بتا چل گیا کہ بھئی یہ چیز کچھ اور ہے قرآن میس گرا دیئے گے سارے جادو گر سجدے میں الفاظ جو عربی کے استعمال ہوئے وہ یہ گرا دیئے گے یعنی وہ unintentionally ان کے پاس کچھ چاہ رہی نہیں تھا کہ نہیں نہیں یہ جادو نہیں ہو سکتا سجدے میں اچھا آپ مجھے بتائیں وہ تو سجدے میں گر پڑے ان کی بنیاد میں جو کافر کھڑے تھے انہیں تو پہلے سجدے میں گرنا چاہیے تھا کہ یار آپ یہ ہمارے گروی گر پڑے ہیں لیکن وہ وہیں کھڑے رہے ہیں الٹا انہوں نے کہا تمہیں بھی ہم تم لوگ یہ تمہارا بڑا اس نے تمہیں یہ جادو سکھایا فوراں ہی پینترہ بدل دیا یعنی یوٹرن لے لیا پہلے کوئی اور بات تھی آپ کوئی اور بات کر دی فوراں یوٹرن لے لیا یہ اس وجہ سے پھر اس طرح ہدایت تو نہیں ملتی یہی کچھ ایتھیسٹ کرتے ہیں آپ ایک مسئلہ آل کرتے ہیں وہ یوٹرن لے کے دوسری طرف آجاتے ہیں اس لئے ہم نے کہا یہ بنیادی چیز اور یہ کوئی دین کی خدم اس کا یہ قطر مقصد نہیں ہے کہ ہم کو جواب نہیں دے سکتے ٹھیک ہے میں بھی بڑی چرف زبانی کے ساتھ ایکویشنیں جوڑ کے وی لاؤگز بنا سکتا ہوں لیکن اس میں سے نکلے گا کچھ نہیں کیونکہ جب میں براغے سیڈ پہ ہوں گا پچاس سوالات اس کے اوپر وہ اور کھڑے کر دیں گے سو سوالات میں خود کھڑا کر دوں گا اس کے اوپر تو انڈ ریزلٹ ہی نہیں ہے یہ ایک خام خواہ علمی شاوت ہے ہمارے پاس تو جتنا ٹائم نہیں کہ علمی شاوت اس طرح لوگوں کی پوری کریں ٹھیک ہے جو جائز طریقہ ہے ہم اسی طریقے سے ہی کریں گے ٹھیک ہے جو قرآن و سنت کے دلائل ہیں وہ پیش کریں گے عقلی دلائل پیش کریں گے اور بنیادی مقدمہ اس کو کلیریفائی کریں گے ٹھیک ہو گا صلو علی محمد و عالی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الہ یوم الدین آمین